تین سو پچاس اس وقت سپریم کورڈ میں تین سو پچاس سپریم جیوڈیچر کاؤنسل کے سامنے کمپلینٹس موجود ہیں اور آپ کو بائیس کورڈ عوام کو اس وقت کچھ پتہ نہیں ان تین سو پچاس کمپلینٹس میں کس کس کا نام ہے اور کیا کا الزامات ہیں اور اس کے اوپر کیا کعورائی ہوئی ہے تین سو پچاس صرف قاضی صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو جس طرح پراسکورڈ کیا جا رہا ہے اس لیے بکلا برادری نے فیصلہ کیا سپریم کورڈ بار نے چودہ تاریخ کو ہم اس کا یک و یوم یک جیتی منائیں گے اس یوم یک جیتی کے موڈلٹیز تحق کرنے کے لیے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو سب سے پہلے چونکہ قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے تو آج میں بلوچستان کے جنمائندیں میں ان کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا ہے اور ان کے مشہورے سے آج ہم جو اعلان کریں گے وہ اعلان بلوچستان کا اعلان ہے اور بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان کے نمائندیں یہ توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ ایشو جو ہے قاضی صاحب کا بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو بلوچستان سے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ پورے ملک کا فیصلہ ہوگا میں بطور صدر اس بات کو اپنے آپ کو بلوچستان کو نمائندیں کو سامنے سرنڈر کرتا ہوں کیونکہ مجھے منڈیٹ بلوچستان کا ملا ہے ٹھیک ہے مجھے ووٹ پورے پاکستان کے ملے مگر یہ طریقے کار یہ ہوتا ہے ہر سال ایک ایک صوبے کی باری ہوتی ہے اگر صوبے کی باری نہ ہوتی اور صوبے کے وہ لوگ مجھے نامینیٹ نہ کر دیں تو میں اس منصب پر فائز نہیں رہ سکتا تھا اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں سب سے پہلے آ کر میری جو کانسیچونسی ہے پہلی کانسیچونسی وہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے تو آج میں نے ان کے سامنے آیا ہوں اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اپنے تمام مشہور سلاح مشہور کے بعد ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ باری سلسیشن کا صدر چونکہ بلوچستان سے ہیں اور میرا تعلق ان سے ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے اور قاضی صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اس لئے انہوں نے جو فیصلے کی ہیں یا جو میں فیصلے کروں گا آپ کے سامنے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمن جو ہائیس فورم ہوتا ہے اداروں کے اندر تمام ایسیو سیشن اس کے ماتدیت ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا اعلان ایک بہت بڑا اعلان ہے انہوں نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ باری سلسیشن کا صدر بلوچستان سے ہیں اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے پورے بلوچستان کے جو اکلا برادریوں میرے ساتھ ہوگی تو آج میں ان کے اعتماد کی بنیاد پر ان کے ہی فیصلے آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ یہی فیصلے آگے پورے پاکستان میں کہہ رہی ہوں اور یہی فیصلے پورے پاکستان میں فالو ہوں کیوں ایشیو بلوچستان کا ہے بلوچستان کے تمام نمائندہ حیثیت رکھنے والے بارڈیزیں ان کا فیصلہ ہے تو سب سے جو پہلا فیصلہ ان کا ہے جو آج ہوا ہے جدید الفاظ میں مضمت کی ہے نمبر ون نمبر دو اور اس ریفرنس کو بددیانتی اور امتیازی سلوک قرار دیا ہے بددیانتی اس معنی میں جیسے میں نے ارس کیا کہ اس کو جس طریقے سے میڈیا میں شہرت دی جا رہی ہے جس طرح سے قاضی صاحب کے کردار کوشی کی جا رہی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے نیت خراب ہے وہ بدنیت ہے اور امتیازی سلوک اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ تین سو پچاس کمپلینٹس سپریم جیوڈیشلز کانسل کے سامنے آئے ہوئے مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی سپریم جیوڈیشلز کانسل عوام کو نہیں بتا رہی ہے یا کس کے خلافے کیا الیگیشن ہے اور کیا کاروائی کی گئی ہے اس لیے یہ امتیازی سلوک ہے تو اس حوالے سے یہ دونوں اقدام جو ہے ریفرنس کے اندر ہے اس کی تینوں بارڈیز نے اس کی مضمت کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے تجویز کیا ہے کہ ہم اس ریفرنس کو جو ایک خالی جالی ریفرنس ہے میں تفصیلات میں پھر نہیں جاؤں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ مسکنڈکٹ جو جس کے تحت مسکنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے گا وہ مسکنڈکٹ میں آئے گا کوڈ آف کنڈکٹ کی گیرہ شکیں ہیں ٹوٹل ان گیرہ شکوں میں قاضی صابر جو الزام ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے وہ الزام اس کے اندر نہیں ہے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں آئے تو اس لیے ہم کسی آرٹیکل ٹوزورو نائن کے خلاف نہیں ہیں یہ بھی وزاعت سے بات ہوئی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے متفقہ کے تمام اداروں کے اعتصاب ہونا چاہیے کوئی ادارہ گاؤ ماتا نہیں ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کوئی گاؤ ماتا نہیں ہے مگر ہمیں جو اختلاف ہے اس بات پر ہے آپ نے ایسے شخص سے شروع کیا ہے اور ایسا الزام دیا ہے جس الزام کا ٹوزورو نائن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر جس شخص سے خلاف کیا ہے اس کا کردار ان چیزوں سے بہت بڑا ہے اور وہ اس لیے ہم کردار کا کہتے ہیں کہ آٹھ اگز دوزار سولہ کو جو یہاں پر بہت بڑا تاریخی سانیہ ہوا ہے علمناک سانیہ ہوا ہے جس میں ساٹھ وکلہ شہید ہوئے ایک سو قریب اکلہ زخمی ہوئے ہیں اور شہری زخمی ہوئے صحافی زخمی ہوئے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئے ہیں اس میں جو کمیشن بنا اس کمیشن نے جو ریپورٹ دی اس نے آپ سب کی ہماری دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں اور اس ریپورٹ کی وجہ سے داشتگردی میں کمی آئی ہے اس داشتگردی کے ریپورٹ کو باقیدہ ڈاکومنٹ کیا گیا اور ہماری بلوشتان گورنمنٹ نے اس کو منوان تسلیم کیا اور اس کو جو ہے باقیدہ نوٹیفائی کیا آج جو داشتگردی کے مقدمات کی تفتیش ہے وہ قاضی صاحب کے اس رہنوائی کی مرونے منت ہے تو ہم سمجھتا ہوں بلوشتان کے اوپر ایزے بلوشتان نے اس کا ہم پر حق ہے اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا فرض تھا اور جو اس نے فرض ادا کیا ہے ہم سمجھتے ہو کہ انڈیپینڈنٹ جج ہے اس لیے داشتگردی خلاف جو اس نے سینہ سپر ہوئے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے پیچھے سینہ سپر ہو جائیں وہ ہمارے لئے سینہ سپر ہوئے ہیں ہم اس کے لئے سینہ سپر ہو جائیں وہ بائیس کورٹ عوام کے اندر جو داشتگردی کی فضاء ہے اس کے خاتمے کے لئے جو اس نے کردار ادا کیا ہے اس لیے قوم اس کو ہیرو سمجھتی ہے اور قوم سمجھتی ہے ہم ایسے اپرائیڈ جج کے حق میں کھڑے ہو جائیں تو اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے اس دن چودہ جن جون کو جب قاضی صاحب کے ریفرنس کی سماعت ہوگی چودہ جون جمعے کے دن صبح انشاءاللہ ساڑھے نو بجے جب کورٹس کے تائمین کا آغاز ہوگا اس دن ہم اس ریفرنس کو علامتی طور پر جلائیں گے کیونکہ علامتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریفرنس کی کاپی ابھی تک نہ قاضی صاحب کے پاس ہے نہ باقاعدہ کسی کے پاس موجود ہے صرف میڈیا میں کردار کشی ہو رہی ہے اس حوالے سے جو بھی ریفرنس کے کانٹنٹس ہیں ہم اس ریفرنس کو میڈیا کے سامنے سپریم کورٹ کے دیلیز پر جلائیں گے ہم اس ریفرنس کو تسلیم نہیں کرتے ایک متفقہ فیصلہ یہ ہے دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم چودہ جون کو سپریم کورٹ کے سامنے تمام وکلا سے اپیل کرتے ہیں تمام باڈی سے اپیل کرتے ہیں پاکستان بار کونسل سے بھی صوبائی بار کونسل سے ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرک بار اسیو سیشن سے کہ وکلا اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں وہ چودہ جون کو پہنچیں اپنی غیرت اور ضمیر کے آواز پر اور چودہ جون کو آ کر سپریم کورٹ کے داخلی دروازے پر دھرنا دیں ہم چودہ جون کو سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے داخلی دروازے پر تمام وکلا بشمول میرے دھرنا دیں گے اور ہم اس در سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے آپ کے خلاف حکومت واپس نہیں لیتی ریفرنس یا عدالت اس کو بدنیتی پر قرار دے کر عدالت یا سپریم جوڈیچر کونسل جو ہے اس کو خارج نہیں کر دیتی ہم اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے چاہے اس میں ایک دن لگتا ہے چاہے اس میں مہینہ لگتا ہے چاہے اس میں سال لگتا ہے ہم ادھری بیٹھے رہیں گے اور ہمیں اٹھانے کی جس طرح بھی کوشش کی جائے گی ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے ہم وکیل ہیں ہم کوئی گہراو جلاو نہیں کریں گے کوئی شیشہ نہیں توڑیں گے کوئی پتھر نہیں ماریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے مگر ہم یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے دیلیز پر ایک دھرنا دیں اور پرومن دھرنا دیں وہ دھرنے کے اندر ہمارا مطالبہ ہے جب تک قاضی صاحب کا ریفرنس واپس نہیں ہوگا ہم وہیں پر بیٹھے رہیں گے ہم قاضی صاحب کے ریفرنس کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ چونکہ بلوچستان کا معاملہ ہے بلوچستان ہائی کورٹ اس دن بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی دھرنا دیا جائے گا پورے ملک میں ہم اپیل کرتے ہیں چودہ جون کو وکلا عدالتوں کا بائیکار کریں اور بائیکار کرنے کے ساتھ بلوچستان کے جو وکلا ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے پر اس کے دہلیز پر دھرنا دیں گے اور بلوچستان ہائی کورٹ میں اس دن کوئی کیس کی شنوائی نہیں ہوگی آج سے ہم قوم کو بتا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں چودہ جون کو بلوچستان ہائی کورٹ کے دروازے بند ہوں گے اور وہاں پر وکلا بیٹھے ہوں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قاضی صاحب خلاف ریفرنس کو واپس نہیں لیا جاتا باقی ملک کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام ہائی کورٹ اور تمام جو ہے اپنے عدالتوں میں چودہ جون کو بائیکار کریں اور بازوں پر سیاہ پٹیاں بانیں اس کو قاضی صاحب کے ساتھ یک جیتی سپرم کورٹ میں ہوگی سیاہ پٹیوں کے ساتھ ہم اس کو ایک کالا دن سمجھیں گے اگر کوئی کاروائی کی جا رہی ہے اس کاروائی خلاف ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری اپیل ہے تمام اکلا سیاہ پٹیاں بانیں چودہ جون کو اور اس میں قاضی صاحب کے ساتھ یک جیتی کریں یہ یک جیتی قاضی فائد ایسا کے ذات کے لیے نہیں ہے کسی جج کے لیے نہیں ہے اصول کے لیے دہشت گردی کے خلاف ہے اور بلوچستان کو چیف جسٹس کے عوضے سے محروم کے خلاف ایک اتجاج ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کے معونت ہوگی اور بلوچستان کے عوام کے اممگوں کا قتل ہوگا بلوچستان کے عوام کے خواہشات کا قتل ہوگا اس لیے بلوچستان کے عوام کے خواہشات کے امید کو بڑھانے کی خاطر ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قاضی صاحب اگر پیچھے بھی ہٹیں گے ہم اس کو ہٹنے نہیں دیں گے یہ ہماری آواز ہے کیونکہ ہمارے امیدوں کا وہ مرکز ہے اگر امیدوں کو جو توڑے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اس لیے آج سے ہمارا مطالبہ ہے قاضی اب بلوچستان کے علامت بن چکے ہیں اور اس کا مفاد بلوچستان سے ہے بلوچستان کا مفاد اس سے ہے اور اس کے فیصلے پاکستان کے لیے پاکستان کی مضبوط کرنے کے لیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے کسی ادارے کا کسی حکومت کا نہیں ہے پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا ہونا چاہیے پھر ہم ایک بار دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں ہم اکاؤنٹیبلیٹی کے حق میں اعتصاب کے حق میں جس کا بھی اعتصاب کیا جائے گا ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے اور آئندہ بھی کریں گے بلکہ مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں جتنے سپرمنٹ جیڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز موجود ہیں یا جتنے شکایت موجود ہیں اس سے عوام کو آگائی دی جائے اور اس کے کاروائی سے عوام کو بتایا جائے وہ کون کون سے جج ہیں جن کے خلاف شکایت ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ایسے لوگ بھی ہیں جن کے عمر زیادہ تھی کم کرائی گئی ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق ایسے ناہل ججز ہیں جن کے تین تین سو فیصلے ابھی تک زیرہ التوا ہے اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے اطلاعات ایسے بھی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو راتو رات شاہوکار بن گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب کے خلاف کوئی شاہوکاری کے الزام نہیں ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے ہیں اس کے جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور کھوزہ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے زمیندار ہیں ان کے زمینوں کا ہمیں پتہ ہے جیک آباد نصیر آباد پارفیڈر کے اندر بڑی زرخے زمین ہیں اگر اس کے اوپر الزام ہے کوئی کرپشن کا نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ کا نہیں ہے کسی ایشو کا حوالے سے نہیں ہے جبکہ تمام جو الزامات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تمام ان ججوں خلاف موجود ہیں جن کے خلاف کمپلنٹس ہیں اگر یہ کمپلنٹس نہیں کھولے اور قاضی خلاف ریفرنس واپس نہیں ہوا تو ہم تین سو پچاس ریفرنس خود داخل کریں گے تین سو پچاس ریفرنس کا ہم راز اور پول ہم کھولیں گے اور بی چورہے پر کھولیں گے کہ کون کیا ہے